ہائی پرینس میں ہوں کاجل میں ہوں ساگر اور آج ہم ریاکشن کرنے والے ہیں قرآن این ون سیکنڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو چلے بلوشیل کرتے ہیں اور بہت مٹھا کھاکا کر یہ جو ہے وہ بول ہی نہیں ہے مطلب بولنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے اللہ کب سے ہے ملہدین ہمیشہ یہ بات کردے نظر آتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی رب ہے تو اس رب کو پھر کس نے پیدا کیا یہاں بات ٹائم کے دائرہ کار میں داخل ہوتی ہے اور اللہ ٹائم کے دائرہ کار سے باہر ہے یعنی اللہ نے وقت کو بنایا ہے اور وقت کا اللہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ٹائم اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں ایک مخلوق ہے اور وہ اس لیے کیونکہ مخلوق کا مطلب کہ اس مخلوق کا کوئی آغاز تھا اور ٹائم کا بھی ایک آغاز تھا اس لیے ٹائم کو بھی ہم اللہ کی مخلوق میں شمار کر سکتے ہیں اور یہی وہ بیسک لوجک ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کی مخلوق کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا یعنی ٹائم کا اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو ایسے سوال ہی کرنا کہ اللہ کب سے ہے اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ اللہ پاک کی ذات پر کب سے جب سے تب سے کا اطلاق نہیں ہوتا اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے وقت کو بنایا ہے تو جس چیز کو اللہ نے بنایا تو اس کا اللہ پر کیسے اثر ہو سکتا ہے اس لیے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کیونکہ ٹائم سے پہلے بھی اللہ کی ذات موجود تھی ٹائم کے بعد بھی اور ایک بار پھر جب وقت کو ختم کر دیا جائے گا تب بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی تو جس طرح اللہ کی ذات ٹائم کے دائرہ کار سے باہر ہے تو اسی طرح اللہ کا کلام قرآن پاک پر بھی وقت نہیں بیٹھتا کیونکہ قرآن ڈیریکٹلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے اور جو چیز اللہ سے ڈیریکٹلی جڑی ہو تو وہاں وقت کی کوئی سوئی کام نہیں کر دی قرآن اللہ کا کلام ہے جس کے ہر آیت میں اللہ کی صفات موجود ہیں اور جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے قرآن کی ان آیتوں میں ڈوب کر اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا اللہ کی ان صفات کا رنگ بھی اس پر چڑھتا ہے یہاں اللہ کی خاص برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور جس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے تو تب وقت کی سوئی کی رفتار اس چیز کے سامنے سست پڑ جاتی ہے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ہمارے دوسرے چینل پر بھی کئی معلوماتی ویڈیوز آپ کی توجہ کے منتظر ہیں جنہیں دیکھ کر بھی آپ کافی معلومات سیکھ سکتے ہیں اس لئے اگر آپ نے ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں امید ہے انفو میٹری کی طرح آپ ہمارے اس دوسرے چینل انفو پیڈیا کو بھی پسند کریں گے چینل کا لنک اینڈ سکرین اور ڈسکرپشن میں موجود ہیں ایک فارسی صوفی شاعر اور معرخ جناب مولانا عبد الرحمن جامی نے اپنی ایک کتاب شواہد النبوہ میں لکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گوڑے پر سبار ہوتے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں اور دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں اب ہمارے چھوٹے ذہنوں میں یہ بات فٹ ہونا ایک مشکل کام لگتا ہے لیکن وقت کے بارے میں اگر علم حاصل ہو اور پھر وقت میں برکت کے بارے میں آگاہی ہو جائے تو تب یہ بات ممکن لگتی ہے کیونکہ قرآن سے کوئی جتنا لگاؤ رکھتا ہے تو اتنا ہی وقت اس کے لیے رکھ جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کی ایک صفت ہے کہ قرآن پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور جو بھی اس کو گہرائیوں سے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وقت اس کے سامنے بھی رکھ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا علم بھی بہت گہراتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علمی ادبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے اور کیوں نہ رکھتے ہو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا ہے چنانچہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں حکمت کا گر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر اب قرآن کی ایک صفت ٹائم لیسنس بھی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں وقت سکڑ جاتا ہے اب قرآن کی اس صفت کا سب سے زیادہ اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر ہوا اور اسی وجہ سے جب وہ چاہتے پورے قرآن کو ایک سیکنڈ میں ہی تلاوت فرما لیتے اب یہی قرآن کا وہ فیض ہے جو صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ پر بھی وارد ہوتا ہے اسی لئے ہم کئی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اولیاء کرام رات کو دو رکعت نفر میں پوری قرآن تلاوت کر لیتے ہیں اب یہ ممکن تب ہی ہوتا ہے جب کوئی قرآن کے رازوں میں غوتظن ہو جائے تو تب قرآن کی ٹائم لیسنس اس شخص پر بھی اپلائی ہو جاتی ہے اب قرآن کس طرح ٹائم لیس ہے کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں ہی دلیل موجود ہے قرآن کی سورہ نمل میں حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے جب حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلکیس کا تخت میرے پاس لے آئے ملکہ بلکیس کا محل حضرت سلمان علیہ السلام سے کئی ہزار کلومیٹر دور تھا تو آپ علیہ السلام کے درباریوں میں سے ایک جن کڑا ہوا اور کہا کہ آپ علیہ السلام کی نشست سے کڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہوں لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے اس جن کو اجازت نہیں دی اس کے بعد آپ علیہ السلام کے دربار میں ایک انسان کڑا ہوا جس کا ذکر قرآن کی سورہ نمل کی آیت چالیس میں اس طرح آیا ہے کہ اس نے عرص کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جپکنے سے پہلے لے آؤں گا چنانچہ پھر جب سلمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکا ہوا دے گا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے قرآن میں اس شخص کا نام نہیں لیا گیا لیکن مختلف تفاصیر میں اس کا نام آصف بن برخیہ لکھا گیا ہے جس کے پاس اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کتاب کا علم تھا جس نے آپ علیہ السلام کے پلک جپکنے سے پہلے ملک بلکیس کا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر کر لیا تھا اب اسے ہم ایک کرامت بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے لیکن اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا تو یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ کا کلام جس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے اس انسان کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور ملک بلکیس کا تخت حاضر کر لیا اللہ کے کلام کی ٹائملس ہونے کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی ہے اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں ہی پورے قرآن کی تلاوت فرما لیتے تھے اور یہی وہ فیض اور برکت ہے جس کی وجہ سے اولیاء اکرام نہایت کم وقت میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نہایت کم وقت میں وہ کام بھی کر لیتے جو عام انسان کو کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں ہمارے دوسرے چینل پر بھی کئی معلوماتی ویڈیوز آپ کی تب واہو بہت انپارمیٹی ویڈیو تھا یہ تو انہوں نے ٹائم ٹریول کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے بتایا اور یہ صرف ٹائم ٹریول کے بارے میں ہی نہیں تھا ایک سیکنڈ میں کیسے وہ قرآن پڑھتے تھے اس کے بارے میں بھی تھا کہ وہ جو ایسا کر سکتا ہے اس کے لئے اللہ وقت کو رکا دیتے ہیں مطلب تھم جاتا تھا اور قرآن سے چیزیں جسے ہم پڑھنے جاتے ہیں اور سمجھنے جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں جتنا ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا وقت تو اللہ ہماری لئے ٹھیر جاتا ہے اور اللہ ہماری مدد کرتا ہے تو حضرت علی ہے وہ جو اس مقام پر ان کا ایک مقام بہت بڑا ہے اور جیسے کی ہمارے نبی نے کہا تھا کہ میں ایک شہر ہوں اور وہ حضرت علی اس کا دروازہ ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کا عدھا کتنا بڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ انہیں مدد تو کریں گے ہی قرآن پڑھنے کے لئے اور آج کل بھی اگر آپ دھیان لگا کر پران پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وقت تھہر گیا ہے پر وقت تو چلے گا ہی کیونکہ آج کلیوگ ہے اور اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں آج کل کے پر انہیں ایک واقعہ بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو ان کے یہاں جن بھی کام کرتے تھے اور ایک جن نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ پلک جھپکائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو اس مدیکہ کا تک پلا کر دوں گا تو انہوں نے نہیں کہا تھا ان کو کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے جن کی مدد لینا اور اللہ اسی بات سے خوش ہوئے اور جب انہوں نے پلک جھپکائی تو ان کے پاس وہ تک تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے وقت کے ساتھ چھڑ چھڑ بھی مطلب ہماری پریقشہ بھی لی جاتی ہے جیسے کہ حضرت کن کی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی جو پریقشہ لی گئی جن کا ذریعہ بنایا گیا کہ وہ مدد لے لیکن انہوں نے نہیں لی مدد تو اللہ اککش ہوئے تو ایسے ہی دندگی میں پریقشہ آتی ہے ہمیں کبھی کبھی لالج بھی ملتا ہے اور کوئی آفر بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسے ایکسپٹ کر لے تو ہم کبھی کبھی گناہ بھی کر لیے تو وہ بات اللہ کو اچھی نہیں رکھتے تو ویڈیو بہت ہی اچھا تھا اور انفورمیشن بہت ہی اچھی تھی ایک سیکنڈ میں جو قرآن پڑھنے کا واقعہ انہوں نے بتایا یہ سچ بات ہے اور ناسا نے ابھی ابھی پروک ہویا ہے کہ ٹائم ٹرائیول کے ذریعے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور نبی نے بھی ٹائم ٹرائیول کیا تھا جیسے کہ ساتوں آسمان کی سہر پر گئے تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک رات میں اتنی دور تک جانا اور واپس آنا وہ بھی لائٹس کی سپیڈ سے ایسے اللہ کی مرضی کے بینے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ویڈیو سچ میں بہت ایمپورمیٹو تھا اور یہ بولنے میں تھوڑا سا مجھے جارہ بولنے کا مطلب ایسا لگتا ہے میٹھا کھاتے کیونکہ یہ کبھی میٹھا کھاتے نہیں ہیں لیکن دو چار دن ہو گئے جب بھی کام سے آتے ہیں کچھ میٹھا لے کر آتے اور خود یہ گاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے موہ میں تھوڑے سی چھالے پڑھ گئے تو ویڈیو بہت ہی اچھا تھا تو چلے اور مجھے اس میں بہت سارا بولنا تھا پر ابھی نہیں بول سکتا مجھے اس میں بہت سارا